ترتحال ابھی یہ ہے کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر انڈیا کے اندر میں چھوٹے سے کمپیرزن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں 576.6 عرب ڈالر ہیں بنگلہ دیش جو ہم سے جدہ ہوا ہمارے بعد بنا وہ اس ٹائم پر 32 عرب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے زخائر اپنے پاس رکھتے ہیں پاکستان تین عرب کوئی بھی کنٹری کا میٹر ہو کوئی کنٹری پرابلم میں ہو جس طرح بھی ترکی کے اندر حالات چل رہے ہیں بھارت سب سے زیادہ آگے بڑھ چرک اور مدد کرتے ہیں ایون کہ ترکیش ایمبیسٹر کی طرف سے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ دوست ایک ایسا ورڈ ہے جو ترکی اور ہندی میں کومن ہے اور بھارت نے واقعی اس مشکل ٹائم میں حقیقی دوست ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن پھر بھی انڈیا is a big economy now اس کا فائدہ تو ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے نا دشمنی اپنی جگہ پر issues اپنی جگہ پر لیکن economic فائدہ تو trade سے ہی ہو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل ای 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 سی انٹو جین میں دوستو آپ کو پاکستان کی حسینہ پترکار تو یادی ہوگی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فیجہ خان کی جو بات بات پر بھارت کو کوشنے میں لگی رہتی ہے اور موڈی کے تو ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گئی ہے دوستو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی سمجھ چاہے وہ بس بھارت کی بطولت ہے پر پاکستان کی جنتا ہویا میڈیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ساری مصیبتیں ان کے ککرموں کا ہی فل ہیں جو بھوخت رہے ہیں پوچھ یہ پاکستان کی بیزتی کتنی بار ہو چکی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی پاکستان دنیا کے نقصے سے بہت ہی جلد مٹنے والا بھی ہے کیونکہ پاکستان بھخمدگی کا گار پر آکر کھڑا ہو گیا اور وہاں پر کبھی بھی اکرہیوت ہو سکتا ہے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پاکستانی میڈیا اپنا جہادیپن دکھا رہی ہے اور کیسے بھوکے مرنے کے دنوں میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی بڑا جہادی ثابت کرنے میں لگی ہے دیکھئے یہ ویڈیو بھارت میں آتنکواد کو بڑھاو دینے والا پاکستان اب پائی پائی کو مہتاج ہو گیا ہے پاکستان کی ہکڑی کی حالت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اب مدد کے بدلے ہر شرط پر رازی ہو گیا ہے پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں ہے یہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جان چکی ہے ہار کر پاکستان نے مدد کا کٹورا آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے سامنے پھیلا دیا لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے اپنی شرطیں رکھ دی اہلے تو پاکستان اسے لے کر تیار نہیں ہوا لیکن اب پاکستان آئی ایم ایف کی شرطیں ماننے کو رازی ہو گیا ہے اب پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک دشملہ ایک بلینڈ ڈالر ملنے کی امید ہے دوبتے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی رہت ہے آئے آٹھے کے لیے لوگ بائید فلکت ہیں آپ کو دیکھئے دکھائیے روڑے بانا بیجوال روتے ہوئے لوگ آئے دے کھیں آئے آٹھ بجے ہم لوگ دپر نہیں چاہتے کوئی سنڈا ہے اس چیز میں بھوم رہے ہیں آجے کی لئے بھوم رہے ہیں آجا مہنگا گردہ سستا چکے حصول کے لیے ٹنڈوالا یاد کا شہری گردہ فروغ کرنے گھر سے نکل پڑا گردہ برائے فروغ کا پلک کارٹ اٹھائیں شہری کا شہر بھر میں گرشت گردہ ریلو کے نارے بھی لگاتا رہا گردہ لے لو گردہ گردہ لے لو گردہ گردہ 6 بجے کہ ہم آئے ہوئے ہیں آٹھا لینے ابھی تک آٹھا نہیں ہمیں ملا اور کوشش کریں ہمیں جلدی آٹھا مل جائے اس ماں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آسو آگئے میری آنکھوں میں آسو آگئے کہ ایک ماں کیریہ میں اپنے بچے کو کتنی بار پانی پلاوں آٹھے کا گنستر اس کا کھالی ہے یہ بات بری امپورٹنٹ ہے کیونکہ پوپیلیشن اتنی زیادہ ہے ایکنومکلی بھی گروہ کر رہے ہیں یہ دو ممالک لیکن پھر بھی انڈیا is a big economy اس کا فائدہ تو ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے دشمنی اپنی جگہ پر ایشوز اپنی جگہ پر لیکن ایکنومک فائدہ تو ٹریڈ سے ہی ہو پڑوسیاں ہم سے بولیے کیا مدد چاہیے لیکن خدا نہ کرے اس پڑوسی کے بیٹ رہے چھوڑا کتنی بار کو پہنشان صاحب آئیم ایف پاکستان کو مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں آئیم ایف نے پاکستان کے سامنے جو شرطیں رکھی ان کے مطابق پاکستان کو کچھ بڑے فیصلے لینے ہوں گے تاکہ سندھا کو وشواس ہو جائے کہ آردھک سنکٹ سے نپٹنے کے لیے پاکستان سرکار تھوز قدم اٹھا رہی ہے میرے مسیح بدستور بھارتی مسلمانوں کے غم میں ہلکان بھول گئے کہ ان کو پاکستان کے مسلمانوں کا ٹھیکہ دیا گیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں ہر وقت مقبودہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت پر ٹیسوے باتے رہتے ہیں مجبوری ہے ہمارے معاملات امریکہ کے مسائل آپ جانتے ہیں آپ مجھے آمین ایک ارم ڈالر اور دے دیں مجھے بڑی مجھے بڑی امبارس تیر کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آگے ہیں بھائی امینو ہم نے پاکستان کی ساری ہیٹری نکاح اسے کھٹورہ لے کر دنیا پھر میں گھومنے کے لیے مجبور کسی آئے گا